السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا ایم ایم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ دلی ایم سی ڈی کی چناؤں کی ووٹنگ سماپ تو ہو گئی ہے مجلس اتحاد المسلمین دلی ایم سی ڈی کے چار سیٹ جیت سکتے ہیں دوستو آئیے ہم آپ کو بتاؤں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین دلی ایم سی ڈی کی کونسی سیٹ جیتنے والا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی دلی ایم سی ڈی کی وارڈ نمبر ایک سو اٹھاسی اوخلا سے محمد عارف سیفی جیت سکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے دوسرے پرتیاسی جناب انور صاحب مصطفیٰ باز سے وارڈ نمبر دو سو تیتالیس سے جیت رہے ہیں وہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں وارڈ نمبر دو سو پہتالیس اور چھیالیس ان دونوں وارڈ سے مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی جیت حاصل اللہ صابر کا ملے بنا دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلخص کو نہ دیکھے اللہ صابر کا ملے بنا دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلخص کو نہ دیکھے اللہ صابر کو کامیاب بنا دے اللہ تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کے اس طرح بے بس نہ دیکھیں یا اللہ صابر کا ملے بنا دے تاکہ کسی بچے کو چورائے پر لاکر لٹوں سے مار کر اس کی بیزتی نہ ہو اللہ صابر کو کامیاب کر دے تاکہ ان غریبوں کی اکاراز اٹھے اللہ ان غریبوں کے طاقت ملے اللہ اللہ کامیاب کر دے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں اللہ تو رزاق ہے تو حیل قیوم ہے اللہ کامیاب کر دے پروردگار ہم سب نے محنت کی غلطیاں کی اپنے لحاظ سے اللہ تو اس کو خبول بھی فرما دے اللہ ہم کو کامیاب کر دے صابر کو ان غریبوں کے لیے مظلموں کے لیے ظالموں سے لگنے کے لیے یہاں کمیلے بنا کر گزرات کیے اسمبلی میں بھیجا دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھئے اللہ نے مجھے صرف یہ دو ہاتھ دی ہے اور آواز دی ہے میں ان ہاتھوں سے جوڑتا ہوں اور تمہارے سام میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور تمہارے سام میں بھیک مانگ رہا ہوں میرے بھائی میری زندگی کت تک ہے مجھے نہیں معلوم مگر میرے عزیز دوستو میرے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صابر کو کامیاب کر لو اپنی اولاد کے لیے صابر کو کامیاب کر لو پتن کے نشان پر بٹن دباؤ اور میں ذمہ داری لے رہا ہوں جمال پور کی تو انشاءاللہ تعالی پانچ تاریخ کے دن جمال پور کے آسمانوں پر کیا نظر آئے گا کس کا نام اٹھے گا جمال پور کی فضاوں میں صابر اور پتن صابر اور پتن